دوستو ساتھ بھی کبھی وہو تھی کہ اسمرتی ایرانی دیپکا پادکون کے بارے میں بولتی نظر آ رہی ہیں ان کو غدار کہتی ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن ستر سالوں میں کانگریس نے کسی کو اپنی بیروت پر غدار نہیں کہا لیکن یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کیوں کہنے لگتے ہیں کس لیے کہنے لگتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا شاید ان کو اپنی دیش وقتی پر برہم ہے کہ شاید یہ سچے دیش وقت نہیں ہے اس لیے اسمرتی ایرانی جو دوسرے کا پتی مار کر کے بیٹ ہیں جو دوسرے کے پتی کے ساتھ ہندو پرمپراؤں پر آگ لگا کر کے بیٹھی ہیں وہ بولتی ہیں دیپکا پادکون جو ہیں دیش کے غداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اگر وہ دیش کے غدار ہیں تو ابھی تک ان کو پکڑا کیوں نہیں ہمی شاہ کا اس بیچے ایک بیان ہو رہایا تھا کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا کام ہے تو ابھی تک گرہ منتری نے کانگریس کے اور عام آدمی پارٹی کے نتاؤں پر کاروائی کیوں نہیں کی یہ بتا دیں جرہ سا جو بیان وہ دیتے ہیں اس کے سچ ہمیں بھی بتا دیں اس دیش باسیوں کو بتا دیں دیش باسیوں کو کم سے کم یہ تو بتا دیں کہ جینوی میں چل کر رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کو پڑھنے سے کیوں روخا جا رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان پر ڈنڈے کیوں برسائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ شاہین باغ میں موزود مہیلاؤں کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے لیکن چلی یہ بشے بات کا ہو سکتا ہے شاہین باغ کا اس کے بارے میں باتیں بات کر سکتے ہیں یہ بہت سارے بش ہے ایک ساتھ نہیں ملا سکتے بات کر رہے ہیں اسمرتی ایرانی کی اسمرتی ایرانی پہلے اپنی ڈگری کا پتہ دینے اور اپنے پردھان منتر کی ڈگری کا پتہ دینے اس کے بعد دیبی کا پادکون کے بارے میں بولنے کا ان کا حق ہے دیبی کا پادکون سے زیادہ وہ لوگ پریے ہیں یا سپرسٹار ہیں وہ بتا دیں موٹی ہو گئی ہیں اب ان کو اتنی اقل نہیں ہے کہ ہمیشہ ان کی بزتی ہوتی ہے جب یہ ایش آر ڈی میں رہی تب بھی ان کی بزتی ہوئی لیکن اس ویچ جب بھارتین دا پارٹی کی سرکار کے خود جو منتری رہے تھے پرانے مولی منہ اور جوشی بول لیں کہ بی سی کو ہٹا دو اور بی سی کے ہٹانے پر جب چھاتر جاتے ہیں پرداشن کن نے تو ان کو لاتھیوں سے پیٹا جاتا ہے بیر دلی پولیس کے دوارہ تو بھائی آپ بتا دیجئے دیش واسیو آپ بتا دیجئے کہ دیش کس طرف جائے گا دیش کس طرف سوچے گا آپ ڈنڈوں کے بل پر ہندوستان کو جھکا نہیں سکتے انگریج بھی نہیں جھکا سکے تھے آپ بھی نہیں جھکا پاؤ گے اسمرتی ایرانی جی اپنے بولوں کو بھارت ماتا کی جائے کے پیچھے مت چھپائیے اپنی گداری کو دیش کے ساتھ بھارت ماتا اور ترنگا لہرہ کر کے مت چھپائیے نہ آپ چھپا پائیں گے نہ ای وی پی چھپا پائے گی نہ بھارتین دا پارٹی چھپا پائے گی آپ نے دیش کو کتنا آرتک نقصان دیا ہے یہ آپ اس پر کب بات کریں گے دیش کی سنسطان کو وروات کر دیا اس پر کب آپ بات کریں گے آپ نے دیش کے رافیل میں گھوٹالا کر دیا کب اس پر بات کریں گے کہ آپ نے دیش کو دیا کیا کوئی نیا انسٹیٹویشن موڈی جی نے بنایا اسمرتی رانی جی کوئی نئی یونیورسٹی آپ نے بنائی کیا کوئی نئی یونیورسٹی ہندوٹ کے نام پر ہندو بگھیان کے نام پر بنائی آپ نے کیا ہندو میڈیکل کالیج آئیرویٹ کے آدھار پر کھولے کتنے ایمز کھولے آپ نے آئیرویٹ کے جرح بتا دیجئے بابا رام دیب بھی بتا دیں اس بات کو کہ انہوں نے بابا رام دیب بھی بتا دیں کہ انہوں نے کتنے ایمز کھول دی آئیرویٹ کے نام پر جو انگریزی دواؤں کا نقصان گناتے تھے بیدیشی دواؤں کا نقصان گناتے تھے جو پتہ نہیں کتنی کتنی سارے چیزیں دماغ پر ڈالتے رہے بگیاپنوں کے جریعے گو ماتا کے موتر کو بتاتے رہے کہ بہت اچھا ہے جو گو ماتا کا دودھ تھا وہ بیستے رہے چالیس روپے کلو اور دیش میں کسان کا دودھ بکتا رہا بیس روپے کلو تو شرم آنی چاہیے تم جیسے جنہوں نے دس سال کے لیے ستہ ہتھیالی یہ کہہ کر کے کہ ہم بھیق مانگنے آئے تھے سیتا جی کا اپنہ کر کے چلے گئے یہ بات تو آپ پر فٹ بیٹھتی ہے تو اس مرتی رانی جی تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بیان دیا کیجئے گا ڈی پی کا پادوکون کے بارے میں جس بچی کے بارے میں انہوں نے فلم بنائی ہے وہ بچی کے موپر تیزاب گرا ہوا تھا آپ بنا لیں دی فلم لیکن آپ تو موٹی ہو گئی ہیں آپ کہاں سے فلم بنا پاؤ گی اتنی موٹی ہو گئی ہو کہ آپ اس کا کریکٹر میں ڈھلنی سکتی لیکن یہ جو افنیتری ہیں یہ شاید کھانا بھی نہیں کھاتی ہوں گی فٹ رہنے کے لیے ان کے کردار میں ڈھلنے کے لیے کتنی ایک اوینیتہ کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ وہی جانتا ہے اور جس دل سے وہ چیز بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ کرداروں کو کیسے جیا جاتا ہے کرداروں کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے اسی لیے وہ آئیشی کے ساتھ ملنے آئی تھی جس کے اوپر کیس درچ کرا دیئے گئے دوستو اسے زیادہ میں کیا بولوں آپ خود سمجھدار ہیں نمشکار جہن دوستو